ایکشن بہار کمرشل وال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میرے ساتھ ہیں آپ کی میزبان سلومی لطیف کپاڈیا صاحب کے پدائش 27 مارچ 1934 کو بریٹیش راج میں ناسک مہراشترا انڈیا میں ہوئی بچپن گجرات میں گزرا اتدائی تلیم بھی وہی سے حاصل کی کیا میں پاکستان 1947 کے وقت اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی اور یہاں آ کر کراچی میں سکونت اختیار کی کراچی میں آ کر پڑھائی شروع کرتی اور 1954 میں کراچی یونیورسٹی سے گریجوشن مکمل کیا لیکن اس سے قبل 1953 میں اپنے فنی سفر کا آغاز سٹیج کی دنیا سے کیا لطیف کپاڈیا اپنے شوق کی وجہ سے اس فیلڈ میں آئے آپ کو بچپن ہی سے اداکاری کا بہت شوق تھا پہلے ڈرامے کا نام تھا شہناز جس کے مصنف اور ہدایتکار دکھی پریم نگری تھے لطیف کپاڈیا تیٹر کو اپنی بنیاد قرار دیتے تھے تیٹر کی بدولت انہیں بے پناہ شورت ملی انہیں کمال احمد رزوی علی احمد شویب حاشمی سہیل ملک انجم ایاز زیا سرہدی زیا مہیو دین خالد احمد راحت کازمی جیسے ممتاز ہدایتکاروں اور فنکاروں کے ہمراہ متعدد سٹیج ڈراموں میں اداکاری کا مظاہرہ کیا وہ تیٹر کے نامور مصنف اور ہدایتکار علی احمد کو اپنا استاد کہتے تھے لطیف کباریا کے بڑے بھائی جن کا نام تھا گلام علی کباریا وہ آلڑی اس فیلڈ میں تھے یعنی تیٹر کے ساتھ منسلک تھے لطیف کباریا مہرجی اور پرویز دستور کے ہمراہ تیٹر میں پہلی بار پرفارم کیا کیونکہ یہ دونوں فنکار پہلے سے ہی تیٹر کر رہے تھے چونکہ لطیف کباریا کے بھائی اس فیلڈ سے وابستہ تھے تو بہت آسانی سے لطیف کباریا کو تیٹر میں ادھاکاری کرنے کا موقع ملہ بے شمار تیٹر سٹیج ڈرامے کیے مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھاکاری کے ساتھ ساتھ نیشنل بینک کو پاکستان میں ملازمت بھی کرتے رہے اس ملازمت کو آخری وقت تک جاری رکھا یعنی 42 سال نوکری کرنے کے بعد 60 سال کی عمر میں نوکری مکمل کرنے کے بعد رٹائر ہوئے 1994 میں وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے رٹائر ہوئے بینکر ان کا پیشہ تھا جبکہ ادھاکاری ان کا شوق لطیف کباریا کو تیٹر لائف پرفارمنسز کی بدولت ادھاکاری میں بہت مہارت حاصل ہوئی پھر جب ٹی وی آیا تو لطیف کباریا ٹی وی کے ساتھ منسلک ہو گئے پہلے ڈرامے کا نام تھا شیشے کا آدمی جو کہ بہت کامیاب ہوا اس ڈرامے میں لطیف کباریا نے انٹری کی یہاں سے لطیف کباریا کو ملک گیر پہچان حاصل ہونے لگی یہ پی ٹی وی کا گولڈن پیریٹ تھا ٹی وی پر آنا مشکل ہی نہیں بلکہ نام ممکن بھی ہوا کرتا تھا کیونکہ پورے ملک میں ایک ہی چینل تھا جس وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا اس ڈرامے کو بہت پسند کیا گیا یہاں سے لطیف کباریا کے کامیاب دور کا آغاز ہوا پھر ٹی وی تھیٹر دونوں کو ایک ساتھ جاری رکھا اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ کی نوکری بھی کرتے رہے لطیف کباریا کو ہمیشہ وقت کی کمی کا سامنا رہا یعنی بہت کم وقت میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال یہ شخص بائک وقت نوکری اور اداکاری دونوں کو جاری رکھے ہوئے تھا لطیف کباریا صاحب کا مشہور و معروف اور کامیاب ترین ٹی وی ڈراما ففٹی ففٹی دراصل یہی ڈراما ان کی شہرت کی وجہ بنا یہ کومیڈی ڈراما انیس سو اٹھر میں پی ٹی وی پر ریلیس ہوا ڈراما ففٹی ففٹی کا شمار پاکستان کی تاریخ میں چند مشہور و مقبول کومیڈی ڈراموں میں ہوتا ہے جس نے ٹی وی پر کومیڈی ڈراموں کے ٹرینڈ سیٹ کیے اس کے علاوہ بھی بے شمار کامیاب ترین ٹی وی پروجیکٹس کا حصہ بنے جن میں چند ایک کے نام ہیں ڈراما سلک گرتو بنا نہ مانے کافی ہاؤس انا ایمرجنسی وارڈ تابیر آپ کا مخلص شکستے آرزو اگاہی دھوپ کنارے برزک نیچات ففٹی ففٹی شو ٹائم آنگن ٹیڑا چاند گرہن ستارہ اور محرون نسا بارش ہاف پلیٹ فنونے لطیفہ ایک تھی صفیہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نادان نادیا اسٹوڈیو ڈھائی اسٹوڈیو پونے تین روزی سمیت پچاس سے زائے ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے لطیف کبارڈیا کوئی بھی کردار کرتے ہوئے اس میں کھو جاتے تھے انہوں نے ہمیشہ منفرد اور مختلف کردار ادا کیے اس کے علاوہ پنتاریس کے قریب سٹیل ڈراموں میں اداکاری کی چند مشہور ڈراموں کے نام ہیں ایک دن کا سلطان شامت اعمال صبح ہونے تک بڑا صاحب گیسٹ ہاؤس شیشے کا آدمی سفید پوش علی کولی کا کمبا بلیک آوٹ ایک بیوی کا سوال ہے بابا افیے بیویاں ہم سب پاگل ہیں چور کے سو دن جنگل میں منگل پیر بھائی ہم جیتے رہے جبکہ ان کا آخری سٹیل ڈراما لہری انٹ ٹربل تھا جو انیس سو تراسی میں راول پنڈی میں پیش کیا گیا لطیف کبارڈیا کو تھیٹر سے زیادہ محبت تھی وہ کہا کرتے تھے کہ تھیٹر میں کام کرنے کا لطفی اور ہے اور میں بنیادی طور پر تھیٹر کا فنکار ہوں اس کے ساتھ لطیف کبارڈیا نے مختلف فلموں میں اداکاری کے جہور دکھائے لطیف کبارڈیا کی پہلی فلم جس کا نام تھا ٹریفک جو برطانیہ کے چینل فور پر پیش کی گئی جس کو بہت پسند کیا گیا اس کے علاوہ انیس سو ٹھنوے کی فلم ویری گوڈ دنیا ویری بیٹ لوگ جس میں ان کو بہترین کردار نگاری کی بدولت نیشنل ایوار سے نواز آ گیا بینک کی نوکری کرنے کے ساتھ شو بیز انڈسٹی اور مختلف ڈراموں میں اداکاری کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا مگر ان دونوں فورمیٹس میں لطیف کبارڈیا نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ لوگوں کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ لطیف کبارڈیا واقعی میں ایک بہترین اداکار اور اس سے بھی بڑھ کر بہت ہی اچھے انسان ہیں رٹائرمنٹ کے بعد ٹی وی کے مختلف شوز میں نظر آتے رہے دوہزار ایک میں حکومتے وقت صدر پاکستان نے آپ کو پرائیڈ اور پرفارمنس کے عوار سے نوازا لطیف کبارڈیا صاحب کا اکلوتا بیٹا جس کا نام ہے احمد کبارڈیا جو اپنے والد کی طرح پڑے لکھے نوجوان ہیں جس نے اپنے والد کے نام سے لطیف کبارڈیا میموریل ویلفیر ٹرس بنا رکھی ہے جہاں گریب کھرانوں اور بچوں کی مدد کی جاتی ہے جو سائنرجی گروپ کے منیجنگ ڈریکٹر بھی ہیں لطیف کبارڈیا صاحب کو مورخہ 29 مارک 2002 کو یعنی اپنی پدائش کی تاریخ کے دو دن بعد آپ پی ٹوی کے ڈراما سیرل جس کا نام تھا افسوس حاصل کا اس میں مصروف تھے اس کی شیوٹنگ میں مصروف تھے کہ دورانے شیوٹنگ آپ کو دل میں درد محسوس ہوا تو مہین نکتر صاحب جو اس وقت آپ کے پاس تھے آپ کو فوری طور پر لیاقت نیشنل ہسپیٹر میں لے کر گئے ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ کر کے آپ کو فارق کر دیا آپ واپس گھر آ گئے اور پھر اسی رات آپ کو اچانک ایک بار پھر دل میں درد محسوس ہوا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا جس کی وجہ سے آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے سوگواران نے بیوی ایک بیٹا اور چار بیٹیاں چھوڑی آپ کو میوہ شاہ قبرسان کراچی میں سپردیخہ کر دیا گیا یوں پاکستانی ڈراما انڈسٹر کے ایک اور لیجنڈ فنکار کی زندگی کا باب بند ہوا آپ کی پاکستانی ڈراما انڈسٹر کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوستو امید کرتے ہیں آپ کو لطیف کباریہ صاحب کے متعلق معلومات اچھی لگی ہوں گی اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نجھے کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیا گئے بیل آپشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جان کر یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلی لسٹ کا لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے نامور فنکاروں کے متعلق جان سکتے ہیں اسی ویڈیو کے آخر میں ہم پاکستان کے چند مشہور اور لیجنڈ فنکاروں کی ویڈیوز کے تھم نیل شیئر کر رہے ہیں جو ہمارے اسی چینل سے اپلوٹ ہوئی تھی اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام ویڈیوز کا لنک اسی پلی لسٹ جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی تمام ویڈیوز اس میں مل جائیں گی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی